دوستو فوٹبول کے بعد کرکٹ دنیا میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے دنیا بھر میں یہ کھیل اپنے اروج پر پہنچ چکا اس کھیل کو کھیلنے والے ہیروز کہلاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے خطرناک سپینرز کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں جن کی جادوئی بولنگ نے دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے برج حالا دیے اور کئی ہارے ہوئے میچز کو اپنی جادوئی بولنگ سے پلٹ کر رکھ دیا نمبر دز راشد خان افغانستان کے اس بولر کے چرچے دنیا کرکٹ میں خوب کیے جاتے ہیں اس نے اپنی جادوئی بولنگ سے انٹرنیشنل کرکٹ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی لیگز میں حلچل مچا رکھی ہے اس کی گوگلی کے سامنے بڑے بڑے بیٹسمن بے بس نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اب ایک سٹار بن چکا ہے اور آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں نمبر ون سپینر ہے نمبر نو یاسیر شاہ یاسیر شاہ کو آج کے دور کا افشین وان کہا جاتا ہے ونڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تو وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے دھوم مچا رکھی ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ میں وکٹوں کی سینچری مکمل کرنے والے دوسرے تیز ترین اور ڈبل سینچری مکمل کرنے والے دنیا کے پہلے تیز ترین سپینر ہیں انہوں نے تیتیس ٹیسٹ میچوں میں دو سو وکٹیں مکمل کر کے ورلڈ رکارڈ بنا ڈالا یہ دوہزار سولہ میں ٹیسٹ کرکٹ کے نمبر ون بولر بھی بنے ان کا ڈیبیو دوہزار گیارہ میں ہوا اب تک سینتیس ٹیسٹ میچوں میں دو سو آٹھ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جبکہ ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں یہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے انڈیا کو اپنی جادوی بولنگ سے لا تعداد کامیابیاں دلوانے والے ہربجن سنگھ کا شمار دنیا کے بہترین سپینرز میں ہوتا ہے مرلی دھرن کے بعد ہربجن سنگھ دوسرے آف سپینر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لے رکھی ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہربجن سنگھ پنجاب پولیس میں افیسر بھی تھے انہوں نے انیس سو اٹھانوے سے دوزار سولہ تک انڈیا کے لیے کرکٹ کھیلی ان کے نام ایک سو تین ٹیسٹ میچوں میں چار سو سترہ وکٹیں اور دو سو چھتیس ونڈے میچوں میں دو سو انتر وکٹیں ہیں یہ دوزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں انڈیا ٹیم کا حصہ تھے اور اس ورلڈ کپ کو جتوانے میں ہربجن کا اہم کردار تھا نمبر ساتھ عبدالقادر دنیا میں بہت کم ایسے بولر ہیں جن کی بولنگ کا سامنا کرنا بڑے بڑے بیٹسمنوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے ان میں سے ایک ایسا نام بھی ہے جن کو دنیا دی موسٹر آف لیکسپن کے نام سے جانتی ہے جی ہیں عبدالقادر وہی شخص ہیں جنہوں نے کرکٹ کی دنیا میں گوگلی کو اجاد کیا اور ہر طرف ہلچل مچا دی انہوں نے پاکستان کے لیے تیرہ سال تک کرکٹ کھیلی اور چھ ستمبر دوزار انیس کو 63 سال کی عمر میں اس دنیا پانی سے رخصت ہو گیا ان کے چار بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ایک کا نام عثمان قادر ہے جو پاکستان ٹیم میں ایزا لیکسپنر کھیلتے ہیں عبدالقادر نے پاکستان کے لیے 67 ٹیسٹ میچز کھیلے جس میں سے 236 وکٹیں حاصل کی اور 105 ونڈے میچز میں 132 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے نمبر چھے روی چندرن ایشون ایشون کا شمار انڈیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہترین اور نامی گرامی سپنرز میں ہوتا ہے یہ تیسرے انڈین سپنر ہیں جن کو 2016 میں ٹیسٹ کرکٹ کے بہترین کھلاری ہونے کا آوارڈ دیا گیا ایشون یاسر شاہ کے بعد دوسرے ایسے سپنر ہیں جنہوں نے صرف 37 ٹیسٹ میچز میں وکٹوں کی ڈبل سنسری مکمل کی ایشون کا انٹرنیشنل ڈیبیو 2010 میں ہوا انہوں نے 68 ٹیسٹ میچز میں 257 وکٹیں اپنے نام کی اور 111 ونڈے میچز میں 1500 وکٹیں لیں انہوں نے 40 ٹی ٹونٹی میچز میں انڈیا کی نمائندگی کرتے ہوئے 52 وکٹیں حاصل کی اور آج بھی ان کا کیریئر ختم نہیں ہوا بلکہ یہ کھیل رہے ہیں نمبر پانچ سکلین مشتاک کرکٹ میں ایک ایسی بال ہے جسے دوسرا کہا جاتا ہے اس بال کو متعارف کروانے والی شخصیت کا نام سکلین مشتاک ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے سے پہلے سکلین مشتاک کرکٹ میں کچھ نیا لانا چاہتے تھے سکلین مشتاک روزانہ گھنٹو اپنے گھر میں بول کراکرا کر نئے طریقے سے بول سپن کرنے کی کوشش کرتے تھے ایک دن ایکسپیرمنٹ کے دوران بال الٹی سائٹ پر موگ ہونا شروع ہو گئے جس کو سکلین نے دوسرا کا نام دیا اور آگے جا کر یہی دوسرا بڑے بڑے بیٹسمنوں کی تباہی کا باعث بنا سکلین مشتاک نے اپنی اس ڈیلیوری سے کرکٹ کی دنیا میں راج کیا سکلین مشتاک نے پاکستان کے لیے نو سال تک کرکٹ کھیلی اور صرف انچاس ٹیسٹ میچوں میں دو سو آٹھ وکٹیں حاصل کی اس طرح انہوں نے ایک سو انہسی ونڈے انٹرنیشنل میچز میں دو سو اٹھاسی وکٹیں اپنے نام کی سکلین مشتاک دنیا کا واحد بولر ہیں جس نے سو ڈیٹھ سو دو سو اور دائی سو تیسرین ونڈے وکٹیں حاصل کرنے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جو آج تک دنیا کا کوئی سپینر اور نہ ہی فاسٹ بولر توڑ سکا اس لیے آج بھی دنیا اسے دیک ٹنگ آف دوسرے کے نام سے جانتی ہے نمبر چار انیل کملے انڈیا ان کرکٹ ہسٹری میں جنبو کا لقب پانے والے انیل کملے اپنے دور کے جادوگر سپینر تھے انیس سو چرانوے میں ان کو کرکٹ آف دی ائر کے لیے چنا گیا انہوں نے انیس سو ننانوے میں پاکستان کے خلاف کھیلتے ہوئے پوری پاکستان ٹیم کو اکیلے ہی آؤٹ کر دیا جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے انیل کملے نے انیس سو نبے سے لے کر دوہزار آٹھ تھک انڈیا کے لیے کرکٹ کھیلی اور اس دوران 132 ٹیسٹ میچوں میں 619 وکٹیں حاصل کیں اور ونڈے میچ کھیلتے ہوئے 271 میچوں میں 337 وکٹیں حاصل کیں انیل کملے انیس سو چھانوے کے ورلڈ کپ میں لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھے اور انڈیا کو ورلڈ کپ چیمپین بنانے کے قریب لے آئے تھے لیکن سمی فائنل میں سری لنکا سے شکست نے کملے کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا انیل کملے انڈیا کے پہلے اور دنیا کے تیسرے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے سپینر ہیں اس لیے دنیا ان کو دی جمبو کی نام سے جانتی ہے نمبر تین سعید اجمل دنیا میں بہت سے سپینرز ہیں جن کے پاس چند ایک ورائٹیز ہیں لیکن سعید اجمل ان ورائٹیز کے کمبینیشن ہیں ویسے تو دوسرا سکلین مشتاق کی اجات تھی مگر دیکھا جائے تو اس کا صحیح معنیوں میں استعمال سعید اجمل نے کیا اس لیے دنیا آج اس جادوگر کو نہیں بھولتی سعید اجمل نے اپنی جادوی بولنگ سے کرکٹ کی دنیا میں ایک ہل چلسی مچا دی اور کئی ہارے ہوئے میچز پاکستان کرکٹ ٹیم کو جتوا دیئے ان کا ڈیبیو دوہزار نو میں ہوا اس نے اپنے پہلے ہی سال اپنی جادوی بولنگ سے پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتوا دیا یہ نہ صرف ٹیسٹ بلکہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں بھی اپنی جادوی بولنگ کے جور دکھا چکے ہیں یہ ایک ہی وقت میں ونڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں دنیا کے نمبر ون بولر رہ چکے ہیں انہوں نے دوہزار آٹھ سے دوہزار پندرہ تک صرف سات سال ہی پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی دوہزار پندرہ میں آئی سی سی کے غلط پاریسیوں کی وجہ سے دنیا ایک جادو گر سپینر سے ہاتھ دو بیٹھی اس طرح آئی سی سی کے غلط فیصلوں نے سعید اجمل کا کیریئر تباہ کر دیا سعید اجمل نے پاکستان کے لیے صرف پینتیس ٹیسٹ میچز کھیل کر ایک سو اٹھتر وقتیں حاصل کی اور ایک سو تیرہ ونڈے میچز میں ایک سو چراسی وقتیں حاصل کی اور تریسر ٹی ٹونٹی میچز میں پچاسی وقتیں حاصل کرنے میں کام جاب ہوئے نمبر دو شین وان دوستے شین وان کا شمار دنیا کے خطرناک سپینرز میں ہوتا ہے یہ مرلی دھرن کے بعد دیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وقتیں لینے والے دنیا کے دوسرے بولر ہیں کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بال سپن کرنے والے بولر شین وان ہی ہیں انہوں نے انیس سو بانوے سے دوزار ساتھ پنتالیس ٹیسٹ میچوں میں سات سو آٹھ وقتیں حاصل کی اسی طرح انہوں نے ایک سو چرانوے ونڈے میچز میں دو سو تین وقتیں لیں یہ سینتیس بار پانچ اور دس بار دس وقتیں حاصل کر چکے ہیں اس بہترین بولر کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے نمبر ایک متاحہ مرلی دھرن ٹیسٹ ہو یا ونڈے سپین ہو یا فاسٹ کرکٹ کی دنیا کا ایک ہی بادشاہ ہے جس سے سپین کے بادشاہ مرلی دھرن کہا جاتا ہے سری لنکا کے لیے انہوں نے انیس سو بانوے سے لے کر دوہزار گیارہ تک کرکٹ کھیلی اور اپنے اس کیریئر میں صرف 133 ٹیسٹ میچز میں آٹھ سو وقتیں حاصل کی جو ایک ورلڈ ارکارڈ ہے جو شاید ہی کبھی ٹوٹ سکے انہوں نے تین سو پچاس ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جس میں انہوں نے 534 وقتیں حاصل کی جو ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ وقتیں حاصل کرنے والے دنیا کے واحد بولر ہیں متاہم مرلی دھرن کرکٹ کی تاریخ کے وہ واحد ایسے بولر ہیں جنہوں نے سکسٹی سیون بار پانچ اور بائیس بار دس وقتیں حاصل کر چکے ہیں دنیا انہیں سپین کا بادشاہ کہتی ہے لیکن انہوں نے سپینر ہی نہیں بلکہ فاسٹ بولر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور انہوں نے سب کے ریکارڈز توڑ دیا موسیقی 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 موسیقی